وَنَوْضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ قُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ جَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشَدُ وَنَّا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیه وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَتْبَائِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَمَّا بَادِهُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِّي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیه وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَ وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ قِدَةٍ زَلَالَةٍ وَفِي رَوَائِتٍ وَكُلَّ جَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَ وَالِرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ صدرِ مُحْتَرَم اور میرے قابلِ تازیم قابلِ احترام حضر کو موجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اور قابلِ صدر احترام مائیوں بہنوں اور بیٹیوں یہ جلسہ ایک خالص دینی مدرسے کا جلسہ ہے اور خالص دینی جلسہ ہے اس جلسے کے عنوانات جو دیئے گئے وہ بھی آپ نے پروگرام میں پڑھ لیے اس ناچیز کو جو مضمون اور عنوان دیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام مشہور ہے کیا پڑی اور کیا پڑی کا شوربہ ایک حقیر طالب علم کا ہاں اور شراج الامت امام الہمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حالات بیان کرنے کا اپنی ناقص فہم اور محدود متعلیہ کے پیش نظر جو باتیں اس وقت رب تعالیٰ گناہگار کی زبان سے نکل آئے گا آپ حضرات کا بھی فریض آئے کہ توجہ سے سنو مجھ سے پہلے استاد القرآن حضرت مولانا سید حسن شاہ صاحب رحمہ دامت برکاتو ہم نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ان میں یہ آیت کریمہ بھی پڑھی جس کا نہایت اختصار کے ساتھ خلاصہ اور ایک تفسیر یوں ہے حجرت کے آٹھ میں نومے سال زجر کے مہینے میں ایک غزوہ پیش آیا جس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کو کہتے ہیں جیش الہسرا تنگی کا لشکر تنگی کا غزوہ تنگی اس لحاظ سے کہ اس سفر میں ایک ایک دانہ خجور کا یومیہ دو آدمیوں میں تقسیم بھی ہوا ایک دانہ خجور کا اور دس دس آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی ایک سوار جاتا تھا نو سار پیڈل چلتے اور اس سفر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا پیاس کی ایسی شدت ہوئی کہ بعض حضرات کی جانے خطرے میں پڑ گئے اونٹ زبا کر کے اوجریوں کا پانی نچور کر کے ان کو پلایا گیا تو ان کی جانے لکھتے یہ اضطراری حالت تھی اور شریعت نے اضطراری حالات میں ایسی گنجاش رکھتی جو لوگ اس غزلے میں شریک نہیں ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے سورة البرات میں ان کو خوب دانت پلائی زجر و توبیح کی دس مخلص مسلمان پہ سات ان میں عام اور تین خاص جو سات عام سے ان کی تو توبہ پہلے مرحلے پر قبول ہوگی تین خاص تھے ان کی توبہ پچاس دن کے بعد قبول ہوگی کیوں کہ نزدیکہ راب بیش بود حیرانی ان کا درجہ اونچا تھا ان کے ناوہ جو تھے وہ منافقین کی مد میں اللہ تعالی نے سورة البرات میں خوب ان کی خبر لی کہ مسلمان کہنانے والوں کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کس نے حق دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے تم اپنی جانوں کو عزیز سمجھو آپ تو سفر میں شریک ہوں تکلیف اٹھائیں پیاس برداشت کریں گرمی برداشت کریں اور تم اپنے آپ کو میں مسلمان کہلانے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہو ایسا اللہ تعالی نے کوسا تمبی کی کہ آئندہ کے لیے ڈر جئے اس سفر سے واپسی کے بعد ایک مقام پر ایک مختصر سا نشکر بھیجنا تھا کیونکہ درے ہوئے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ لوگ جلے گئے مدینہ طیبہ میں بہت کم رہے اس پر بھی رب تعالی نے تمبی فرمایا فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ایک خاندان سے چند آدمی چلے جاتے باقی یہاں رہتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین حاصل کرتے لِيَتَسَقَّهُوْفِدْ دِین تاکہ دین کی فقہت حاصل کرتے دین کی سمجھ پیدا کرتے اور جس وقت یہ دین حاصل کر چکتے ان کے مجاہد ساتھی جب واپس آتے تو ان کو دین سکھلاتے سب کو نہیں جانا چاہیے تھا ہر ہر خاندان سے چند نفوس جاتے ایک طائفہ جاتا ایک گروہ جاتا اب کیوں گے کیونکہ تفقہ فِددین بھی ضروری چیز ہے لِيَتَسَقَّهُوْفِدْ دِین دین میں فقہت آتا سکتا اللہ تعالیٰ کیسے انشان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزید تفقہ فِددین بھی بڑی چیز بڑی دولت اور بخاری شریف کی روایت ہے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہیورِ دلنا ہو بھی خیرن یفقے ہو فِددین اللہ تعالیٰ جسے شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہت نصیب فرماتا ہے جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمائے رب تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے فقہت پھر دین کی دولت نصیب فرماتا ہے تو بخاری شریف کی اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فقہت پھر دین بڑی دولت اور اس کو رب دیتا ہے جس پر رب راضی ہو جس کے بارے میں رب تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مستدر کے حاکم میں ہے موارد و ضمعان میں ہے محسن علی احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ جو تے دنیا من يحبو ومن لا يحبو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ کی محبت ہوتی ہے اور ان کو بھی رب تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے جن سے رب تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی ہے ون آجو تے دین اللہ من يحبو دین صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن سے رب کی محبت وفی روایتن ون آجو تے ایمان اللہ من يحبو ایمان کی دولت صرف اسے نصیب ہوتی ہے جن سے رب کی محبت معلوم ہوا کہ جس کو دین حاصل ہوا ایمان کی دولت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہے اگر راب راضی نہ ہوتا تو دین نہ دیتا دین کی فقاحت نہ دیتا دین کی سمدتا نہ فرماتا ایمان کی دولت نصیب نہ فرماتا تو قرآن کریم اور حدیث شریف سے وعدِ الفاظ میں یہ ثابت ہے کہ فقاحت سے دین بھی بڑی چیز ہے اور صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ ان کو نصیب ہوتا ہے حضراتِ انبیاءِ کرام آلہِمُ السَّلَاطُ وَسَّلَامُ کے بعد صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ جسی اور مخلوق دنیا میں نہیں پیدا ہوئی یہ ہمارا ایمان ہے افضل البشرِ بِالتحقیق افضل البشرِ بعد الانبیاءِ بِالتحقیق ابو بکرِ مِتصدیق رضی اللہ عنہ سم عمر بن الخطاب سم عثمان بن افان سم علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ ان کے بعد جو حضرات آئے ان کو تابعین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جنہوں نے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا ایمان کی حالت وہ تابع ایمان ہربا ہمارے لئے سب کے سب بزرگ ہمارے دن میں سب کے متعلق عقیدت تمام محدثینِ کرام تمام علماء حق جو سلسلحین میں گزر چکے ہمارا دینی سرمایہ ہمیں رب تعالیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دنوں میں رب تعالیم کی محبت علا وجہ اتم پیدا فرمائے البدرد شخصیتوں میں جو تابعین تھے ایک ہے حضرت نومان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا نام ہے نومان والد کا نام ہے ثابت دادا جی کا نام ہے زوتا آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر مسلمان اور اکسی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلا جاتا ہے شاہد اکمال فرماتے ہیں کہ چار صحابہ اس وقت زندہ تھے حضرت نصر رضی اللہ تعالی بسرے میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی خوفے میں حضرت عمر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں اور حضرت عبداللہ ابن ساد رضی اللہ تعالی نومدینہ تیبہ ابن ندیم اپنی کتاب پھر اس میں تصریف فرماتے ہیں کہ لقی عددہ کمنہ صحابہ صحابہ اکرام کی اچھی خاصی جماعت سے اوام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ملاقات آبت رویت کے نحاں سے آپ تابع ہیں یعنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھنے والے بچے ہی تھے بچ بنے میں خواب دیکھا جیسا کہ حشام ابن مہران رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں خواب یہ دیکھا کہ ہاتھ میں کئی پکری ہوئی ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھوڑ رہے ہیں کھوڑنے کے بعد آپ کے وجود مبارک کو قبر سے نکالا اور وجود مبارک کو کبھی مشرف کی طرف لیے جاتے ہیں کبھی مغرب کی طرف کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی یاد رکھنا خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے ایک صورت ہوتی ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے بیدار ہونے کے بعد خوش ہوتا ہے حالا کچھ میں غمی ہوتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کچھ میں خوشی ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل بن تلحارس رضی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترم انہوں نے خواب دیکھا اور اس زمانے میں ان دنوں میں یہ چرسہ عام تھا کہ یہودی آپ کو شہیر کرنا چاہتے یہ افوائیں بھی جرم تھے خواب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا ایک حصہ آپ کے بدن سے علب ہو کر ان کی گوج میں آ پڑا ان کے ذہن میں وہی نقشہ تھا کہ یہودی آپ کے شہیر کرنے کے درپے ہیں انہوں نے اپنے خیار سے کڑی حصے ملائی کہ کہیں آپ کو شہیر نہ کر صبح اٹھی بڑی پریشان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہنے لگی حضرت میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا ہے اور ہے نہ شدید بڑا سخت خواب ہے آپ نے فرمایا چکی جان کیا خواب ہے کہنے لگی بیان نہیں کر سکتی بڑا سخت ہے فرمایا بیان تو کریں تو کہنے لگی حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا الگ ہو کر کے میری گود میں آ پڑا تو چونکہ ان کے ذہن میں کڑی یہ تھی کہ یہود قتل کے درپے ہیں آپ کو شہیر کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے ذہن میں کڑی اسے ملا رکھی تھی حدیث میں آتا ہے آپ مسکرائیں فرمایا چکی جان یہ تو بڑا اچھا خواب ہے تلیدو خاتمہ تو غلامن انشاء اللہ انشاء اللہ میری نقصے جگر بیٹی خاتمہ رضی اللہ عنہ کیا لڑکا پیدا ہوگا آپ کی گود میں کھیلے اب ظاہری خواب کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا نہیں کیا تو ایک خواب کی صورت ہوتی ہے ایک حقیقت ہوتی حضرت ابو حمیفہ رحمہ اللہ ہوتانہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی خبر مبارک کو کھونا آپ کے ودود مبارک کو نکانا کبھی مشرق کی طرح کبھی شمال کی طرح کبھی جنوب کی طرح کبھی مغرب کی طرح لیے کرتی قاسد سے کہا کہ محمد ابن سیرین رحمہ ہوتانہ بڑی چوٹی کے فقی محدد سوٹی اور علم تعبیر کے اپنے دور میں مہر امام ان سے جا کر کیس کی تعبیر لیکن یہ نہ بتانا خواب کس کا ہے چنانچہ قاسد گیا اور اس میں حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے خواب دیانتی انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنے والا دیکھوں گا پھر تعبیر بتاؤں گا اس قاسد نے کہا کہ حضرت آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ہوں کہانا ہوں کا نہیں بات سچ مست بتانا ہوگا کون ہے یہ بڑا اونچا خواب ہے جب اونچے کا لفظ سنا تو سمجھے کہ ہے خیل کی بات انہوں نے کہا تعبیر یہ نکالی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس شخص نے خواب دیکھا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو قرید قرید کر کے نکالے گا اور مشرق سے مغرب تک شمال سے ضلوب تک پہنچائے گا اور حقیقت یہ ہے جو کس خواب کی تعبیر ہے وہ بالکل سامنے حسدیوں مقاری شریف میں رواج ہے حضر طبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ایک موقع پر حضر سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہدر صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے پاس آپ نے ان کے کندے پر ہاتھ مبارک رکھا پار فرمایا مقاری کی رواج میں ہے لوکانا ایمانو اندہ سریعہ اگر ایمان سریعہ ستارے تک پہنچ جائے تو فرمایا اس شخص کی برادری کے لوگ وہاں سے بھی اتار لائیں گے اور مسند احمد کی رواج میں ہے لوکانا دین و اندہ سریعہ اگر دین سریعہ ستارے تک بھی پہنچ جائے اور موارد زمان کی رواج میں ہے لوکانا الہلم و بس سریعہ اگر علم سریعہ کے مقام پر پہنچ جائے فرمایا سلمان خارسی اس کی برادری میں تھے شیخ روایت میں رجل ایک شخص اور ایک میں ریلان کے لفظیں کئی مرد فرمایا وہاں سے بھی اتار کر کے لائیں گے اور خدا کی مقلوق کے سامنے پیش کر دیں امان جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی تبیید و صحیفہ میں اور آفد ابن حضر مکی رحمہ اللہ تعالی الخیرات الخصان میں اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اغانت الخصان میں اور نواز صدیق حسن خان مرہول اتحاف النبرہ میں تسریع کرتے ہیں کہ اس حدیث کا اونین مصدا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کتنی بڑی منقبت ہے کہ اگر ایمان پاک دین اور علم سرعیہ سے تارے تک بھی پہنچ چکا ہو وہاں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں حضرت مصدد ابن عبد الرحمن بسری رحمہ اللہ تعالی بڑے چوٹی کے محدث بھی ہے اور بڑے صوفی فرماتے مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بڑی قضت تھی ذہنی اختراف میں حج کے لئے گیا تو حج کے سلسلے میں میں گیا وہاں حجر کے مقام میں حتیم میں جو کعبے کا ایک حصہ ہے وہاں میں سو گئے تو خعبی میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ مقام سونے کا نہیں یہاں تو دعائیں ہوتی ہیں اور خعبی میں میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے پوچھا حضرت ابو حنیفہ کے متعلق لوگوں کی آراب کچھ کی کچھ ہیں تو حضرت مجھے فرمائے کہ میں ان کا علم لو یا نہ لو تو خطیب بغدادی میں مناقب مفت میں تصریح ہے فرماتے آپ نے فرمایا کہ خود اس کا علم لیں اللہ کے فضل و کرم کہ وہ علم میں کامیاب ہے اسی طرح حشام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے ساتھ کچھ قدورت لیں میں نے خواب میں دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تو میں آگے دوڑتا ہوا گیا کہ ملاقات کروں میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پوچھ تو سکتے ہو لیکن نہ کرتا اتواتا کا آواز بلند نہ کرنا خوتا کا آواز بلند نہ کرنا میں آگے پڑا میں نے کہا حضرت ابو حنیفہ سے میں کچھ لے سکتا ہوں فرمایا ہاں اس کا علم کامیاب ہے میں دوست سے لے سکتا ہوں یہ تاریخ کی کتابوں میں مذبور ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام علم کے اندر سقوہ کے اندر ورہ کے اندر وہ ہے جو خصوصیت ان کی شان دیانت دیکھئے امام خدر العمہ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے مفسر واقعات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بزازی کا کام کرتے تھے ایک عورت تھان لائی اور کہنے لگی کہ یہ تھان میں بیچنا چاہتی ہوں ایک سو دھرم پر اس کو ضرورت ہوگی آج کا گمانہ ہوتا تو یقینا ہم کہتے کہ ماری یہ سو کا تو نہیں نوے کا ہے ارام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماری یہ سو کا نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ دو سو آپ نے بھی فرمایا نہیں دو سو تھے بھی اس کی قیمت زیادہ چنانچہ پانچ سو دھرم اس کی قیمت تھی جو بازار میں پانچ سو دھرم پورا دیا اور وہ تھان اس پہ بھی اندازہ فرمائیں کہ جس شخص کی دیانت یہ اور یہ ساتھی اور واقعات پیش کرتے ہیں ایک اور شخص نے گرم تھان لے کر کے آیا اس کو بھی ضرورت ہوگی اس نے کہا ایک ہزار دھرم پر میں یہ بیٹنا چاہتا ہوں ارام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہزار نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے اس نے کہا آپ دو ہزار دے دیں فرما دی دو ہزار سے بھی زیادہ ہے اس کی پانچ ہزار سرم اس کی مالیت تھی پانچ ہزار دے کر کے پوری مالیت ہوتے تھان تھا ایک دن کام تھا اور اپنے شاگرد سے فرمایا کہ لو برپردان یہ تھان ہے کتنی قیمت ہے یہ ہے کتنی قیمت ہے اس تھان میں کجھ ایک بھی ہے اور چھوٹوں سے خریدے اور کوئی ہے بتانا شاگرد تھا لاہوبانی بے پروا ایک گاہ کھایا اس سے اس نے رقم دیا اور رقم بھی زیادہ چھوٹوں کی رقم تھی تھا ان کی قیمت ہزار لے لی اس نے کہا کہ میرے اصاب محترم بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے چھوٹوں کی بجائے ہزار پر تھان بیٹا اور عیب بھی نہیں بتایا جس وقت واپس تشریف لائے ریوان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا برخدار بتا کیا بیٹا کیا ہو تو کہا خلافان بھی لے اور چھوٹوں پر بھی قربان جائیں اس نے بھی غلط دیا نہیں کی جتنا واقعہ تھا سنا جی کہا حضرت یہ ایک ہزار پر بیٹا ہے فرمایا عیب تھا بتایا کہا دی بڑی غلط تھا بتا کس پر بیٹا ہے اس نے کہا کہ قابلہ در مدینہ دیئے بات کی طرف جا رہا تھا اور ایسے ایسے ہلیے والا شفت ہے اس پر میں نے بیٹا ہے کوپے سے مستقل سواری خریدی ہے ایمان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اور اس قابلے کے پیچھے چلے اور دور جا کر کے قابلے سے ملے اور شہد کا حنیہ تلاش کیا تلاش کرنے کے بعد اس کو دھونا اور فرمایا کہ وہ تھان تیرے پاس اللہ وہ گھبر آ گیا کہنے لگا اللہ کی قسم نے پیسے دے کر کے لائیا فرمایا کہ پیسے دے کر کے لائیا تھان نکال گیا کہا اس میں عیب بھی ہے اور رقم بھی تو اسے زیادہ نیگری ہے اس کی مالیے سے چھے سو عیب لے یہ چار سو روپیہ لے مزید یہ میرے شاہدر میں زیادہ کی کی یہ اندازہ فرمائیں کہ جو دنیا کے معاملات میں اتنے پرہیدگار ہیں وہ دین کے معاملے میں کتنے سخت پرہیدگار ہیں اور الخیرات الخسان میں اور اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر کچھ بکریہ لوگوں میں جہیں گم گئی اور غلط کا لوگوں کے ہاتھوں میں چل گیا فروس کا دان ارام ابو حلیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہی قصاد وہ مشکوک بکری جو ایک ان میں نہیں ملتی وہ کہیں زبا کر کہنا سلاح تحقیق تھی کہ ماں سر و ماں تئیس و سار بکری کتنا ارسا زندہ رہتی ہے تو کہنے نہ کہ تقریباً سات سال زندہ رہتی ہے پورے سات سال بکری کا گوشت نہیں مادس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہی بکری حرام کی کہیں کوئی جبا کر کے کھلا یاد رکھنا ایک ایک فتوہ ہے کہ تقوی فتوہ یہ ہے فقائے کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب اکثریت ہنال فیدوں کی ہو تو چھیک ہے اس کی دعوت بھی آپ کو بھول کریں کھا بھی سکتے ہیں تقوی یہ ہے کہ قدر سونک سونک کر کے رکھیں جو بدر کھانے پینے کے سلسلے میں تنے متقی ہیں کیا ان کے متنک ہم یہ تسلیم کرنے کہ ماد اللہ تعالیٰ دین کے سلسلے میں تُو رکھنا دازی کی ہوگی آشا وکلنا سنہ آشا وکلنا آد اہدوں کے لئے نوپ سر مارتے پھرتے ہیں اور فقط بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان ابن محمد القمار اُس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کشتی کہ آپ قاضی بن جائیں نئی قاضی القضاء کی جست بن جائیں خرمایا میں نہیں بنوں گا کیا ہو اس لیے کہ بعد چیزیں ایسی ہیں تو شریعت کے خلافے میں نہیں تعاون کروں گا اُس نے کہا تُو کون ہوتا ہے تعاون نہ کرنے والا ارام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قید کیا اور روزانہ سرطہ اتار کر کے دس کوڑے برسائے گے دس روزانہ ایسو بیس کوڑے اُس ظالم میں برسائے اور اُس کا ظالم گورنر جبید ابن حبیرہ اُس نے یہ کاروائی کی کس وجہ سے کہ اگر یہ نہ ہے تو علمی دنیا میں ان کا مقام ہے ان کے شاگرد ہیں ان کے ماننے والے ہیں متعفلقین ہیں متوستلین ہیں تو حکومت کو چھلچلے میں پریشانی ہوگی فرمایا نہیں کروں گا روزانہ دس دس کوڑے برستے رہے ان کے کمر پر اور قید میں رہے ان کے باپ خلیفہ ابو جاپر منصور پہلا خلیفہ باقیوں کایا اُس کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ امام ابو حمیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعاون حاصل کریں اُس نے بھی کہا کہ آپ قاضی اور قضاعت بنیں تمام وزیر ویمان آپ کے ہاتھ میں ہوگا قاضی آپ کے ساتھ ہوں گے جس کو آپ جائے رکھیں فرمایا اگر تُو کہے کہ واسط کی مصدب کے ستون گنتوں میں تیرے کہے پر وہ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیرے احقام میں ظلم اور جور بھی تھی اُس نے بھی تیس کوڑے پورے تھی ایک سو پتاس کوڑے ایرام ابو حمیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزن پر تھی ایک علماء کا وفد آیا علماء کے وفد نے کہا کہ حضرت اپنے اوپر تر تھائیں سوکرمت وقت کے نظریات آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے بھائی ہیں آپ کے ملنے والے ہیں آپ کی خیر بھائی کے ساتھ آئے ہیں فرمایا دیکھو آج کا عذاب دنیا کا عذاب کہنے آخرت کا عذاب مشکل ہے وصلم شریف کی روایت میں آتا ہے یوتا بِ انعامِ آلِ دنیا قیامت والے بین و شخص کو نایا جائزہ جس میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ ناد و نعمت کی زندگی بسر کی ہو فَحُغْمَسُوْ غَمْسَةَمْسِنْ مَارْ ایک گوثہ جہنم کی آگ میں ات کو دیا جائے گا اور سوال ہوگا حال رہتا تھے دنیا من خیر بتا دنیا میں تو انہیں تو راحت بھی دیکھی ہے کہے گا پروردگا تیری قسمیلے دنیا میں کوئی راحت نہیں یہ وہ چقص ہوگا بے آنانِ اہلِ دنیا ساری دنیا سے زیادہ ناد و نعمت میں وقت گذارنے اور اسی حدیث میں ہے ایسا چقص لایا جائے گا جو بالو ہونے کے بعد مرتے دم تک جس میں کوئی راحت نہیں دیکھی تکلیفی میں وقت گذارا ہے مومن ہے صحیح العقیدہ اس کو جنت کے دروازے کے اندر نعر الحیات ایک گھوٹا دیا جائے رب تعالیٰ فرمائیں یہ ہے بندے بتا دنیا میں تُو نے کوئی تکلیف بھی دیکھی ہے تو کہے گا پروردگا تیری قسم میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھ دنیا کی تمام راحتیں جہنم کے آگ کے ایک گھوٹے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھ اور جنت کی نعر الحیات کا ایک گھوٹا دنیا کی تمام تکالی پر پانی پھیرنے والے تو فرمایا کہ دنیا کی تکلیف آسان ہے میں ایک سزا کو برگاش کروں گا لیکن آخرت یہ سزا جو میلی گوارہ کروں چار ساز امام ابو حمیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تہر خانے میں پورے تار زیقو آنے کے تاہمے و شراب و نوک کھانے میں تکلیف لی پینے کی تکلیف سونے میں تکلیف اب خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ شخص زندہ بار چلا گیا اور اس نے ہلکی سی بات بھی کہہ دی کہ ہمارے خلاف غلطہ سورا تھا حکومت نے اس وقت کی ظالم حکومت نے یہ کیا کہ امام ابو حمیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو زہر دینے کی کوشش کی ایک کارنجے میں آ کر کے کہہ دی ملازم تھا اس نے کہا حضرت میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے متعلق یہ سوچا جا رہا ہے کہ آپ کو زہر تلائیں گے بس متنے کہہ سکتا ہوں میں ملازم ہوں کہہ کچھ نہیں سکتا مجبور ہوں آپ کے ساتھ عقیبت بھی ہے میں اتنی خبر آپ کو بتا بڑھا سرحات امام ابو حمیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیانہ زہر کا پیش کیا گیا فرمایا میں نہیں پیوں گا انی لآل و ما پی ہے میں جانتا ہوں کس نے تم نے کیا دار کر کے لائے اور میں جان کر کے خودکوشی نہیں کرتا کیوں اس لیے کر کے کہ خودکوشی حرام حدیث میں آتا ہے جس نے جان گوز کر کے زہر کھائی اور مر گیا فرمایا مرنے کے بعد جوزوں کی آگ میں جلتا بھی رہے گا اور زہر پیتا بھی رہے گا جو تفلیف ہو تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کہ ہوتی رہے گا اور اگر کسی نے اپنے پیج میں چھرا گھونتا ہے مرنے کے بعد عذاب آخرت آگ کا عذاب الگ ہوگا اس کے ہاتھ میں چھرا ہوگا اور اپنے پیج میں گھونتا رہے گا اگر بلندی سے نیچے اپنے آپ کو گھرایا ہے تو جو ہی مرنے کے بعد اس کو گھرایا جاتا رہے گا جو اس نے اپنے متنک اختیار کی ہے صورت وہی اس کے ساتھ فرمایا میں نہیں پیتا انین آلم و ماں پیئے میں بہتو بھی جانتا ہوں کہ اس میں کیا ظالم کارندے آئے لٹا کر کے حضرت رام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے موں میں زبردفتی جبرم اکراہ کے قور پر وہ پیانا زہر کا انڑھیل کی کچھ اندر دیا کچھ بار دھوکا حالت غیر ہو غضو کیا خضردے کی حالت میں جہل خانے میں چار خانے میں رہ کر کے وہی خضردے کی حالت میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی اور ان کی میت مبارک بات ماز اس لیے کہ نہیں قبول کرنا چاہتے اہدا کیا ہو اس لیے کہ احکان جس وقت صادر ہوتے تھے اگر سے پرانے پاک کے مطابق تھے حدیث پاک کے مطابق تھے سطح اسلامی کے مطابق تھے لیکن بار بار چیزیں اس میں منوانی کاروائی بھی ہوتی تھی وہ ایک چیز کو بھی دوارہ بھی کر سکے اور اپنی جان دے دی چار چار مچھل کر تیفانے میں رہنے کے بعد زہر پھلائی گئی شہید ہوئے پھر بار ان کو یہ خیالات ہوتے جو یبین جانے کہ ابو حنیف رحمہ حضی اور قضاء بنے ہوتے بڑا کچھ حاصل کیا ہوتا لیکن تقویر ورہ دیکھئے کہ ایک شخص ان کے پاس مقدمہ نے کر کے آیا اور اس نے جھوٹی قسم اٹھانے کی کوشش کی قرائن اور شوات سے معلوم ہوا کہ یہ غلط کار آدمی پتاس عزار کی رقم کی خیم و مالیت تو فرمانے لگے کہ قسم نہ اٹھان یہ رقم میں بھر دیں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کی عظمت دنیا و ما پیہاں کوئی حفیق نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی جگہ رہا نام کے ایک حرف سے مقابلے میں ساری کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو جھوٹی قسم اٹھانے پر آمادہ ہے یہ رقم میں پلے سے گھر اور تقوی اور مراجون لے گئے بات حیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک چکر سے قرض لینا تھا دوپیر کا وقت تھا قرض تھی دھوپ تھی اور جس وقت قریب گئے تو دیوار کے سائے کے نیچے نہیں تھے کسی نے کہا حضرت بڑی دھوپ ہے آپ اس چکر کے دیوار کے سائے کے نیچے کیوں نہیں تھے فرمایا بات یہ ہے کہ حدیث ہے فرمایا جس نے کسی کو قرض دیا ہو تو وہ قرض کے بعد اسے کوئی توفہ دے یا کوئی فائدہ یہ اٹھائے تو درست نہیں ہے یہ بھی سود میں چمار ہوگا تو یہ تقص میرا مقروض ہے میں اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں تو اس مد میں آؤں گا کہ اس قرض سے میں نے فائدہ اٹھایا یہ درست نہیں ہے مثلا یہ بیان کرتے فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی کہ اگر قرض لینے دینے سے پہلے معاملہ تھا لینے دینے مثلا آپ کے دوست ہے آپ اس سے ملتے تھے وہ آپ سے ملتا تھا آپ اس کے ہاں کھانا کھاتے تھے وہ آپ کے ہاں کھاتا تھا آپ اس کے ہاں چائے پانی پیچے تھے وہ آپ کے پیتا تھا تو ایسے سرسلے میں اتفاقا قرض درمیان میں ہو گیا اب قرض کے بعد آپ اسے کھا پی سکتے ہیں کیوں آپ کے کھانے پینے کا سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے اور اگر قرض سے پہلے اس کے گھر سے نہیں کھایا یا آپ نے اس کو نہیں کھلایا اب سلسلے میں قرض کے بعد یہ سلسلہ ہے تو یہ جرہ نفحان کی مد میں ہے حقا فرماتے ضرور نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی نے مخاری شریف کی روایت میں یہی سبق دیا کہ دیکھنا تم عراق کی سر رمین میں رہتے اور وہاں ربا آشن عام ربا چلتا ہے سود چلتا جب تمہارا کسی شخص پر قرض ہو اور وہ شخص تمہیں پتھے دے یا توری دے یا اور کچھ شیطوں سے کہا اس کے طور پر دے تو نہ لینا یہ سود ہوگا اس لیے کہ تمہارا مقروض ہے اور اس مقروض ہے تو یہ تمہارے لئے جائز اور نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم میں بھی بہت اونٹا مقام رکھ لے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے امام میں چار اماموں میں فرماتے کہ انا کو فلسط عیال نال ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی شفری معاملات میں لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خوشہ دین کہ رہاں سے سونے کا ثابت کریں تو رب تعالیٰ کے حضر و کرم سس پر بھی خاب لیکن واقع کے خلاف بات نہیں کہتے تھے بڑے متقفی بڑے پرہیز دار خدا سے درنے والے اور ایک دن فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میری والدہ ماجدہ زیادہ حق دار ہے کسی غیبت پوچھا گیا وہ کہتے فرمایت لیے کہ میں جس کی غیبت کروں گا میری نیکیان اس کو ملیں گی تو کیا تھا ہو کہ میں غیبت کروں تو مانگ کی کروں تاکہ میری نیکیان میری ماں کو مل لیکن ماں کی غیبت بھی کرنے کے لئے تیار نہیں تقوار ورہ کی زندگی جس بزرگ نے گزار اور جس نے ایسے قابل شاگر پیدا کیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فقات دین پھیلی اور آج دنیا میں فقہ ضروریات فتح حنفی سے فرمایا اللہ تعالیٰ ترو تازہ کرے شخص کے چہرے کو جس نے میری حدیث سنی اور سننے کے بعد آگے کون چاہی ہو سکتا کہ جس کو پہنچائی ہو وہ اس سے فقی مسائل اخر کر سکتے کیونکہ تمام ضروریات وہ سری نصور سے نہیں پوری ہوتی وہ چلچلے میں قرآن پاک ہماری بنیادی کی ہے حدیث شریف ہماری بنیادی کی لیکن بعض مسائل نوازل آبے ساتھ ایسے آتے کہ وہاں ان مسائل کی کڑی قرآن پاک اور حدیث پاک کی کسی منصور کڑی سمی اور تمام میں اللہ تعالیٰ کے خضر و کرم سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اونچا ہے ایک سو پتاک ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا سے رکھ حق کی بہترین مثال قائم کی چار سال قیب خانہ نہیں برداد کیا بلکہ جان بھی اللہ کو دی جہل خانہ میں اور ظالموں کے ہاتھوں سے زیر گویا کہ پلائی گی اور اس حال میں وہ چاہی دی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں برا مقام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ حمی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے یاد رکھیں ہمارا تمام مقابر کا یہی طریق ہے اپنے اوپر کوئی اعتماد نہ کرو اعتماد ان پر کرو جو پہلے گزر چکے یقین دانے کی اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں نجات ہے اور یہی پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ سے کامیادی کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی حق پر قائم اور دائم رکھیں واقر دعوانان الحمد اللہ